خان تیرے جان ساں بیشمار بیشمار خان تیرے جان ساں بیشمار بیشمار میرا یار میرا یار کیدی نمبر اٹھ سو چار بریشتر گوھر صاحب آپ مجھے اپنے بار آزار دیں گے یا علی امین گنڈپور صاحب آپ دیں گے کیوں ہمارے جذبات کے ساتھ بار بار کھیل رہے ہیں ادھر پولیس کے مار اب ہم کھائیں عمران خان اپنی ذات کے لیے جیل میں نہیں بیٹھا وہ اس ملک کے لیے اس ملک کے بچوں کے لیے اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے جیل میں بیٹھا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میرے لیے نکلو یہ دکھائیں جی یہ ذرا پیچھے دکھائیں اس طرح لوگ گاریوں پہ یہاں پہنچے ہوئے تھے اور مطلیف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ابھی یہاں دلسہ کے اردگرد لوگ گھوم رہے ہیں کیا کہیں گے دلسہ اینڈ موقع پہ منصور کرتی اینڈ موقع پہ میرا تعلق صافی قبیلے سے ہے یہاں پہ آپ صافی قبیلے سے لوگ یہاں پہ آئے اور یہ ہوتل سارے رات کو بھرے ہوئے تھے لوگوں نے اپنی جیب میں سے کمروں کے قرائے بھرے ہیں اور مختلف شہروں سے آکے یہاں سٹیک کیا ہے کھانے کھائیں اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے آئے ہیں اور لیڈرشپ بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا ہے جب کرنا نہیں تھا جلسہ تو پھر لوگوں کو کیوں بلایا یہاں پہ مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا یہ وہ ہم جب بچپن میں تھے ایک کہانی سنا کرتے تھے ایک چوکی دار اپنے گاؤں میں کہتا تھا شہر آیا شہر آیا شہر آیا جب گاؤں کے لوگ وہاں آکے جمع ہوتے تھے وہ کہتا تھا بڑے آرام سے میں تو مزاق کر رہا تھا اسی طرح دو دفعہ اس نے اپنے گاؤں والوں کو بلایا لیکن اس نے آخر میں یہ کہا کہ جی میں تو مزاق کر رہا تھا ایک دن پھر سچی شہر آیا اور پھر گاؤں والے نہ اٹھے انہوں نے کہا یہ مزاق کرتا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے ساتھ جو اے میں نے شاید خٹے کے علکے سے آج پاکستان طریق انصاف نے ہمارے ساتھ نائنصافی کی ہے انصاف اور ممنی جماعت کیونکہ میں کل کل کا نکل ہوں وہاں سے میں اثر کے ٹائم پہنچا ہٹلو پہ روم بک کیا کل سے میرا بارہ ہزار خرچ ہوئی ہیں بریسٹر گوھر صاحب آپ مجھے اپنے بارہ ہزار دیں گے یا علی امین گنڈپور صاحب آپ دیں گے کیوں ہمارے جذبات کے ساتھ بار بار کھیل رہے ہیں ادھر پولیس کے مار اب ہم کہیں میرے سمجھ سے اسنین بھائی باہر ہے کیونکہ ہم نے اتنی میند کیا اس جلسے کے لیے کہ شاید اس جلسے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے میں دات دیتا ہوں اس شخص کو جنہوں نے عوام کو متحرک کیا شرف ذل صاحب کو نہیں آج ہمیں اتنی تکلیف ہوئی ہے اسنین بھائی اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہم صبح جلسہ گاہ پہنچیں تو پولیس کا پیراتہ کہتے ہیں کہ جلسہ ختم پھر میں نے یوٹیوب دیکھا فیس بک وہاں بھی پریس کانفرس سنی آزم سواتی صاحب کی تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ کیوں ڈرتے ہو اس نظام سے یہ ایک دکی کی مارے یہ ساری جو امپورٹیڈ حکومت ہے یا جو بھی ہے یقین کرو عوام کی آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے آپ لوگوں کو جب عوام تیار بیٹی ہے آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہو یہ جذبات ہیں لوگوں کے جی اسلام علیکم آپ کہاں سے آئے ہیں میں فیصلہ بات سے آیا ہوں این اے ایک سو چار پی پی ایک سو داس میں حسن حان نیازی اور صاحب زیادہ حامد رضی کی عادت کے ساتھ آیا ہوں لیکن یہ جو آج انہوں نے جلسہ منصور کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے آپ فیصلہ بات سے آئے ہیں نوجوان آپ کہاں سے آئے ہیں میں پیشاور سے آئے تھا جلسہ کیلئے ہیں اٹھ سو چار ٹھیک ہے ہاں جی آپ کہاں سے ہیں میں فیصلہ بات سے آئے ہیں فیصلہ بات سے آئے ہیں فیصلہ بات سے آئے ہیں آپ باقی بھی فیصلہ بات سے ہیں بیشمار خان تیرے جن سار بیشمار بیشمار خان تیرے جن سار بیشمار بیشمار میرا یار میرا یار قیدی نمبر اٹھ سو چار یہ مناظر ہیں اس ٹائنگ جلسہ گاہ کے نمزان کیا کہنا چاہیں گے نوجوان مختلف شہروں سے یہاں پہنچے ہوئے تھے جلسہ منظور کر دیا گیا کینسل کر دیا گیا کیا کہیں گے آج بائیس آگست ہے اور آج ابھی اس وقت ہم یہاں پہ جلسہ گاہ پہ موجود ہیں اور میں راولپنڈی شہر سے آیا ہوں اور راولپنڈی شہر سے مختلف علاقوں سے کارکنان یہاں پر پہنچے میرا صافی قبیلے سے تعلق ہے اور ہمارے اٹک کے جمیل لہوری ہیں یوتھ ونگ کے چہر میں نے ہمارے اور اس کے علاوہ ہمارے کافی سارے لڑکے ترنول تھانے والے لے گئے ابھی ہمارے اٹک شہر سے ابھی گرفتار ہوئے ہیں مجھے بتائیں لوگ ایک طرف گرفتاریاں دینے ہیں ترنول تھانا مکمل برا ہوا ہے مختلف شہروں سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لیڈرشپ بلسے کو منصور کر دیتی ہے جی لیڈرشپ ہماری موجود تھی ایمان تیر سہبہ اور زین بھائی ان کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک کیا ہے اسلامباد پولیس نے اور ابھی کچھ لڑکے ہمارے گرفتار کر لیے یہ دیکھیں ہم اپنے لیڈر کے بینر لے کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ ہماری ایمان بی بی اور میجر تیر صادق صاحب میجر یوت ونگ ساری ہماری یہاں موجود اچھا یہاں گرفتاری ہوئی ہیں گرفتاری ہوئی ہیں تین سے چار گاڑیاں پولیس کی بھری ہوئی اٹک سے ہمارے جو لڑکے آئیں ان کو لے گئے زین علاہی صاحب کی قیادت میں آئے گئے دیکھیں جی یہ مناظر ہیں اس طرح لوگ مختلف شہروں سے پہنچے ہوئے تھے اور گرفتاری ہوئے ہیں لمزان کیا کہیں گے کوئی اٹک سے آیا ہے کوئی فیصلہ باز سے آیا ہے کوئی کرک سے آیا ہے مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے کیا کہیں گے مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں ابھی ابھی یہاں پہ جو ہے وہ تین ڈالے انہوں نے بھر کے ترنول تھانے میں کارکنان کو لے کر گئے ہیں اور لیڈرشپ ایسی کے کمروں میں بیٹھ کے بیان دے دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جلسہ منسوخ کر دیا ہے یہ جلسہ پاکستان کے لیے تھا جلسہ عمران خان کے لیے تا عمران خان اپنی ذات کے لیے جیل میں نہیں بیٹھا وہ اس ملک کے لیے اس ملک کے بچوں کے لیے اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے جیل میں بیٹھا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میرے لیے نکلو یہ دکھائیں یہ ذرا پیچھے دکھائیں اس طرح لوگ گاریوں پہ یہاں پہنچے ہوئے تھے اور مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور ابھی یہاں جلسہ کا کہ اردگرد لوگ گھوم رہے ہیں کیا کہیں گے جلسہ اینڈ موقع پہ منسوق اینڈ موقع پہ میرا تعلق صافی قبیلے سے ہے یہاں پہ آپ صافی قبیلے سے لوگ یہاں پہ آئے اور یہ ہوتل سارے رات کو بھرے ہوئے تھے لوگوں نے اپنی جیب میں سے کمروں کے قرائے بھرے ہیں اور مختلف شہروں سے آکے یہاں سٹیک کیا ہے کھانے کھائیں اپنے جیبوں سے خرچہ کر کے آئے ہیں اور لیڈرشپ بڑے آرام سے کہہ دیتی ہے کہ جلسہ منسوق ہو گیا ہے جب کرنا نہیں تھا جلسہ تو پھر لوگوں کو کیوں بلایا یہاں پہ مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا یہ وہ ہم جب بچپن میں تھے ایک کہانی سنا کرتے تھے ایک چوکیدار اپنے گاؤں میں کہتا تھا شیر آیا شیر آیا شیر آیا جب گاؤں کے لوگ وہاں آکے جمع ہوتے تھے وہ کہتا تھا بڑے آرام سے میں تو مزاق کر رہا تھا اسی طرح دو دفعہ اس نے اپنے گاؤں والوں کو بلایا لیکن اس نے آخر میں یہ کہا کہ جی میں تو مزاق کر رہا تھا ایک دن پھر سچی شیر آیا اور پھر گاؤں والے نہ اٹھے انہوں نے کہا یہ مزاق کرتا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ میں آپ کو کہتا ہوں خدارہ ان کارکنوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں ان کارکنوں کو اتنا زلیل نہ کریں جلسہ نہیں کرنا تھا اعلان نہ کرتے میری علیمہ ہان نے ٹویٹ کیا کہ امران ہان تو کبھی نہیں کہے گا میرے لئے نکلو اس کے لئے یہ تو خود نکلنا ہوگا تو اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں وہ ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لئے اس ملک کے بہتر مستقبل کے لئے ہم سب کے لئے وہ لڑ رہا ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا کہ وہ نہ حق قید ہے جیل میں لیکن کارکن نکل رہے ہیں وہ کلا نکل رہے ہیں لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ اعلان کر کے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتی ہے میں آپ کو بتاؤں جس طرح علیمہ آپا نے کہا کہ امران خان کو بڑا خطر ہے اگر کوئی نکلے نہ نکلے ہم امران خان کی بہنیں باہر نکلیں گی یہ بات کہنے کی نوبت کیوں آئی ہے اسی لیڈرشپ کی وجہ سے آئی ہے یہ لیڈرشپ بلکل سیریس ہی نہیں لے رہی اس کو کہ امران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے دیکھیں جی اس طرح لوگوں کے جذبات ہیں کہاں سے آئیں آپ ہم فیصلہ بات سے آئیں ہیں آپ بھی فیصلہ بات سے کیا کہیں گے دل صاحب فیصلہ بات سے سر اتنی دل امیدیوں لگا کے ہم لوگ ادھر آئے ہیں تو نظر کچھ نہیں آ رہی ہے ہمارے پیریسٹر گور صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر جلسہ نہیں کرنا ہوتا تو کائنڈلی ریکویسٹ بار بار یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں عذیت نہ دی جائے اگر جلسہ کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھیں ساری رات کے سفر پہ ہیں اب یہ صبح سے آئے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور دلہ داری ہو رہی ہے ہم لوگ بہت مشکل سے اپنے افسوس کے ذرا واپس آ رہے ہیں صبح سے صبح پہنچے تھے یہ صبح ساڑھے چار بجے پہنچے ہیں صبح ساڑھے چار بجے پہنچے یعنی کل شام کو آپ نکلے ہوں گے رکافتیں بہت مشکلیں بہت مشکلیں بھرکی ہیں اور جب یہاں پہنچے تھے ساڑھے ساتھ بجے ہمیں جی میسیج ملا کہ بیریشٹر صاحب نے یہ جلسہ ہم لوگ ملتوی کر رہے ہیں جبکہ یہ پہلے بھی ملتوی کر چکے ہیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں صبح سے بند ہے سارے گرفتار کیا ہے صبح سے بند ہے سارے گرفتار شروع ہو گیا نوجوان آپ کہاں سکتے ہیں میں تو رمضان صاحبی کے ساتھ آیا ہوں یہاں پہ رات تک تین بجے تک دے پھر ہم صوابی چلے گئے وہاں سے ابھی آئیں لیکن ہم لیڈرشپ سے صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ انقلاب کی باتیں تو آپ لوگ کر رہے ہو ہمیں جوش میں لائے کے اور پیچھے پھر آپ کمروں میں بیٹھ کے وہاں سے کہتے ہیں کہ جلسہ ختم ہو گیا یہ لوگ رات سے آئیں اس گرمے میں آپ زلیل ہو رہے ہیں کون ہے زمدار تو یہ میں پی ٹی آئی کارکونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وقت ہیں کہ آپ لیڈرشپ سے پوچھیں کہ کیوں یہ بربادی کر رہے ہیں پارٹی کو ہماری اور ہمیں نگر